السلام علیکم آپ ڈیجیٹل لٹریسی پروگرام کی ٹریننگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو ساتھویں جماعت کے لیے بنائی گئی ہے یہ ویڈیو نمبر پانچ ہے جس کا انوان ہے الگوریتمک سوچ کی خوبصورتی اس ویڈیو میں ہم آسان اور پیچیدہ مسئلے کی شناخت اور فرق کر سکیں گے وضاحت کر سکیں گے کہ الگوریتم واضح طور پر بیان کردہ ہدایات کا ایک سلسلہ ہے وضاحت کر سکیں گے کہ کسی پیچیدہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے کمپیوٹیشنل سوچ پر کیسے عمل کیا جائے مسئلے کو حل کرنے کے لیے درکار اور متعلق معلومات نکال سکیں گے کسی پیچیدہ مسئلے کے لیے نمونوں کی شناخت کر کے مسئلے کو توڑ سکیں گے کیا آپ کو کبھی روز مرا میں ایسی پرابلم کا سامنا ہوا ہے جس کو حل کرنے کے لیے آپ نے ایک حل لگانے کی کوشش کی ہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو متوقع نتیجہ نہ ملا ہو ہمیں مسئلے کو حل دھوننے کے لیے سب سے ضروری ہوتا ہے کہ ہم یہ جان سکیں کہ مسئلہ کس قسم کا ہے کیا آپ مسئلے کی کوئی قسم جانتے ہیں اپنی ویڈیو کو ایک منٹ کے لیے یہاں پر پاس کریں اور سوچیں مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہم اس کو دو اقسام میں توڑ سکتے ہیں پہلا آسان مسئلہ یعنی سمپل پرابلم دوسرا پیچیدہ مسئلہ یعنی کامپلیکس پرابلم اگر ہم ان دونوں مسئلوں میں فرق کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان میں فرق کرنے کے لیے مسئلے کو سبب اور اثر کے آئینے سے سمجھ سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آسان مسئلے ایسے مسئلے ہوتے ہیں جن کا واضح سبب اور اثر ہوتا ہے جس کے بنا پر آسان مسئلوں کا حل بھی ایک ہی ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ کھانا پکا رہی ہیں اور آپ کھانے کو چولے پر بھول گئے بلاخر کھانا جل گیا اب اس مسئلے میں سبب کیا ہے سبب یہ ہے کہ آپ کھانا دیر تک چولے پر بھول گئے اس مسئلے میں اثر کیا ہے اثر یہ ہوا کہ کھانا جل گیا کیا اس مسئلے میں کھانا جلنے کی کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے اپنی ویڈیو کو ایک منٹ کے لیے روکیں اور اس سوال کا جواب دیں اگر آپ کا جواب بھی نہیں ہے تو آپ صحیح ہیں تو بالاخر ہم نے یہ جانا کہ آسان مسئلے میں ایک سبب کا اثر بھی ایک ہی ہوتا ہے جو اس بات کو نمائع کرتا ہے کہ یہ ایک آسان مسئلہ ہے اب ہماری اوپر دی گئی مثال جس میں مریم کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہو جاتا ہے کیا اس میں سبب اور اثر کی شناکت کر سکتے ہیں اپنی ویڈیو کو دو منٹ کے لیے پاست کریں اور اس کا جواب ڈھونڈیں آئیے اب اس کے جواب پر غور کرتے ہیں ہماری اس مثال میں سبب یہ ہے کہ مریم نے صحیح سے ٹائر میں ہوا نہیں بروائی تھی اور اثر یہ ہے کہ ٹائر پنچر ہو گیا جبکہ دوسری طرف پیچیدہ مسئلوں میں ایک سبب کے ایک سے زیادہ اثر ہو سکتے ہیں جن کے بینا پر ایک سے زیادہ حل بھی ہو سکتے ہیں مثال کے طور پر فرس کرنگ کے آپ نے دس کا نمبر دو ہنسوں کو جمع کر کے بنانا ہے آپ کون سے دو ہنسوں کا استعمال سے دس کا نمبر بنا سکتے ہیں اپنے ویڈیو کو ایک منٹ کے لیے پاس کریں اور اس سوال کا حل دھونے آئیے اب مل کے اس کا حل دیکھتے ہیں ہم دس کا نمبر چار اور چھے کی مدد سے بھی بنا سکتے ہیں پانچ اور پانچ کی مدد سے بھی بنا سکتے ہیں نو اور ایک کی مدد سے بھی بنا سکتے ہیں تو کیا ہمیں اس مثال میں ایک سبب کے ایک سے زیادہ اثرات نظر آ رہے ہیں کیا ایک سے زیادہ اثرات کی وجہ سے ایک سے زیادہ حل بھی موجود ہیں اگر آپ کا جواب بھی ہاں ہے تو آپ صحیح ہیں ان وجہات کی بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ ایک پرچیدہ مسئلہ یعنی کامپلیکس پرابلم کی مثال ہے آئیے ایک اور مثال سے کامپلیکس پرابلم کو سمجھتے ہیں خزر کو سردی لگ گئی ہے کیا اس مثال میں آپ سبب اور اثر کی شناخت کر سکتے ہیں اپنی ویڈیو کو دو منٹ کے لیے پوسٹ کریں اور اس کا جواب دھونیں آئیے اب اس کے جواب پر غور کرتے ہیں ہماری اس مثال میں خزر کے بیمار ہونے کا سبب ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں جیسے کہ بیماری اس کو کسی دوسرے سے لگی ہو یا موسم کے بدلاؤ کی وجہ سے اور جس کی بنا پر اثر یہ ہوا کہ اس کو سردی لگ گئی ہے اس ٹاسک میں دیئے گئے سوال کو حل کریں اپنے ویڈیو کو پانچ منٹ کے لیے پوسٹ کریں اور اس کا حل دھونے یہ جواب پچھلے دیئے گئے ٹاسک کا جواب ہے اپنے ویڈیو کو دو منٹ کے لیے پوسٹ کریں اور اپنا جواب ملائے پہلی مثال میں ہم کسی ریسیپی کو فالو کرتے ہوئے کیک بنانا چاہتے ہیں اور دوسری مثال میں ڈاکٹر کو اپنے مریض کی بیماری کا علاج بتانا ہے آئیے ان دونوں مسئلوں کی بنا پر کچھ سوالات کی مدد سے ان پر غور کرتے ہیں کیا ریسیپی کو فالو کرنا اور کسی بیماری کا علاج کرنے کے لیے کچھ ایسا ہے جو ضروری چاہیے ہوتا ہے اپنے ویڈیو کو ایک منٹ کے لیے روکیں اور اس کا جواب گھونے اور اگر ہم غور کریں تو ہم کوئی بھی کھانے کی ریسیپی کو ترتیب سے فالو کرتے ہوئے اس سے متعلق کھانا بنا سکتے ہیں جیسے کیک کی ریسیپی کو فالو کرتے ہوئے کیک بنانا ریسیپی کو فالو کرنے کے لیے ہمیں صرف اس کی ہدایات پر غور کرنا ہوتا ہے جبکہ دوسری مثال میں اگر ڈاکٹر ایک دوا ہر مریض کو دے گا تو کیا مریض کا علاج ہو پائے گا اپنے ویڈیو کو ایک منٹ کے لیے پاس کریں اور اس کا جواب ڈھونے جواب ہے نہیں ڈاکٹر کو مریض کا علاج کرنے کے لیے ہر مریض کے مطابق اس کا علاج کی منصوبہ بندی بدلنی پڑتی ہے جس سے مریض کا علاج اس کی بیماری کے مطابق ہو سکے گا ان دونوں مثالوں کی بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آسان مسئلے فطری ہوتے ہیں اور ان میں صرف بنیادی انپٹ کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ پیچیدہ مسئلے فطری نہیں ہوتے اور ان کا بنیادی انپٹ مختلف نظریے کی بنیاد پر تبدیل ہو سکتے ہیں اس بات کو یقینی بنانا ضروری ہے کہ جب بھی ہم آسان مسائل کو مختلف حل کے ساتھ آزمائیں گے ہم دیکھیں گے کہ ہر بار مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے دوسری طرف پیچیدہ مسئلے مختلف حل سے حل ہو سکتے ہیں تو ہمیں ایسے طریقوں پر مہارت حاصل کرنی ہوگی کہ ہم ہر طریقے سے حل ڈھونڈنے کے تمام پہلو پر کابو پا سکیں لیکن کیا دونوں مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمیں کسی قسم کی مہارت کی ضرورت ہے اپنی ویڈیو کو ایک منٹ کے لیے روکیں اور اس کا حل ڈھونڈیں کیونکہ آسان مسئلوں کا حل صرف ایک ہوتا ہے اس لیے اس میں مہارت کی ضرورت نہیں جبکہ پیچیدہ مسئلے کے ایک سے زیادہ حل ہو سکتے ہیں اس لیے مہارت کے بنا پر صحیح فیصلہ لے سکتے ہیں جو تجربے سے آتا ہے اس ٹاسک میں دیئے گئے مسئلے کو حل کریں دیئے گئے مسئلوں میں آسان اور پیچیدہ مسئلے کی شناخت کریں اپنے ویڈیو کو پانچ منٹ کے لیے پاوس کریں اور اس کا حل ڈھونڈیں یہ جواب پچھلے دیئے گئے ٹاسک کا جواب ہے اپنے ویڈیو کو دو منٹ کے لیے پاوس کریں اور اپنا جواب ملائیں باز اوقات پیچیدہ مسئلے اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں ان مسئلوں کو چھوٹے مسئلوں میں توڑ کر اس کو حل کرنا پڑتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک بڑے مسئلے کو چھوٹے مسئلوں میں توڑنے کی ٹیکنیک کو کیا کہتے ہیں اگر آپ کا جواب بھی ڈیکمپوزیشن ہے تو آپ صحیح ہیں کبھی کبار روز مرہ میں موجود پیچیدہ مسئلوں میں سبب اور اثرات ایک دوسرے سے اتنا گھل مل جاتے ہیں کہ ہر سبب کا اثر کو سمجھنا اور پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے اور جب ایسی صورتحال آتی ہے تو ہم ڈیکمپوزنگ کی مدد سے مسئلے کو اس انداز سے توڑتے ہیں کہ ہر سبب کا اثر واضح نظر آنے لگتا ہے مثال کے طور پر آسم نامی ایک طالب علم اپنے دوستوں کے ساتھ سکول کی تقریب کا احتمام کر رہا ہے انہیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اس تقریب کے لیے کتنے ٹکٹس پرنٹ کروائیں ٹکٹس کی تعداد تقریب والے کمرے میں بیٹھنے کی جگہ پر مبنی ہوگی تقریب والے کمرے میں بیٹھنے کا انتظام کھرسیوں کی کتاروں پر مبنی ہے ہر کتار میں پانچ کھرسیاں ہیں اور ایسی کل چھے کتارے کمرے میں موجود ہیں اب بتائیں کہ انہیں چھپوانے والے کل ٹکٹس کی تعداد کو معلوم کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا اپنی ویڈیو کو تین منٹ کے لیے پاس کریں اور اس سوال کا ہر ڈھوڑ لیں اگر آپ کا جواب یہ ہے کہ آسم اور اس کے دوستوں کو کرسیوں کی کل تعداد گننا ہوگی تو آپ کا جواب صحیح ہے لیکن وہ کس طریقے سے کرسیاں گنیں گے فرض کریں کہ ایک ایسا کمرہ ہے جس میں کل پچاس ہزار کتارے ہیں اور ہر کتار میں پچاس کرسیاں لگی ہوئی ہیں کیا اب بھی گننا آسان ہوگا جی نہیں اس صورت ایک ایک کر کے گننا بہت وقت لے گا لہٰذا ایسے معاملات میں جہاں مقدار چھوٹی یا بڑی ایک مسئلہ بن سکتی ہے وہاں گنتی ایک مناسب ہل نہیں تو ایسے معاملے میں تیز رفتار ہر ڈھوننے کے لیے ایک مرحلہ یہ ہو سکتا ہے کہ سوال میں موجود صرف اہم معلومات پر غور کریں اور غیر ضروری معلومات پر تجرید لگا دیں اپنی ویڈیو کو دو منٹ کے لیے پاس کریں اور دیئے گئے مسئلے میں غیر ضروری معلومات پر تجرید لگائیں تجرید لگانے کے بعد آپ کا مسئلہ کچھ یوں دکھنے لگے گا جو معلومات ہٹائے گئی وہ غیر ضروری تھی جس کو ہٹا کر ہم نے صرف اہم معلومات کی نشاندہ ہی کی ہے ہماری اوپر دی گئی مثال میں دیکمپوزنگ ٹیکنیک کا استعمال کرتے ہوئے اس مسئلے کو تین مرحلے سے گزرنا ہوگا پہلا مرحلہ غیر ضروری معلومات ہٹانا دوسرا مرحلہ انپٹ کی شناخت کرنا تیسرا مرحلہ حل کی شناخت کرنا کیا آپ ہماری مثال کو ان تین مرحلوں سے گزار سکتے ہیں اپنی ویڈیو کو دو منٹ کے لیے پاس کریں اور اس مثال کو تین مرحلوں سے گزاریں جب ہم ان تین مرحلوں کو اس مثال پہ لگائیں گے تو ہمارے مرحلے کچھ اس طرح نظر آئیں گے پہلا مرحلہ ہم نے صرف وہ معلومات کو ضروری سمجھا جو کمرے میں بیٹھنے کی گنجائش پر مبنی ہے جیسے کہ کمرے میں کل چھے کتار ہیں اور ہر کتار میں پانچ کورسیاں ہیں جبکہ دوسرے مرحلے میں ہمارے پاس انپٹ کی جگہ پہ چھے کتاریں ہیں اور ہر کتار میں پانچ کورسیاں ہیں اب تیسرے مرحلے میں حل کچھ اس طریقے سے ہوگا ہم کورسیوں کی چھے کتاروں کو کمرے کی لمبائی اور ہر کتار میں پانچ کورسیوں کو کمرے کی چوڑائی مان لیں گے جو کہ ایک رگبے کی نمائندگی کر سکتا ہے اور پھر ہمارا حل کچھ اس طریقے سے دکھے گا area equal to length multiply by breath area equal to 5 multiply by 6 area equal to 30 تو ہمارے حل کے مطابق آسیم کو کل تیس ٹکٹ چھپوانے ہوں گے کیا اب آپ پانچ سو کتاریں اور ہر کتار میں پچاس کورسیوں کی کل تعداد نکال سکتے ہیں اپنے ویڈیو کو ایک منٹ کے لیے پاست کریں اور اس سوال کا حل دھونے اگر آپ کا جواب بھی پچس ہزار ہے تو آپ صحیح ہیں آئیے دیکھتے ہیں کیسے سب سے پہلے پانچ سو کتاروں کو لمبائی اور پچاس کورسیوں کو چوڑائی مان لیا اور پھر رگبے کو دھون لیا ٹاسک میں دیئے گئے سوال کو حل کریں اپنی ویڈیو کو پانچ منٹ کے لیے پاست کریں اور اس کا حل دھونے یہ جواب پچھلے دیئے گئے ٹاسک کا جواب ہے اپنے ویڈیو کو دو منٹ کے لیے پاست کریں اور اپنے جواب میں لائیں اب تک ہم نے مسئلے کو مرحالات سے گزار کے اس کو توڑا اور اس میں سے ضروری اور غیر ضروری معلومات حاصل کی ہیں آئیے اب ایک منظم انداز اپناتے ہوئے ہر قدم کی وضاحت کرتے ہیں ہر مسئلے میں موجود مشترکہ اناثر کی شناخت کرنے کے لیے کچھ اقدامات مندجزیل ہیں یہ اقدامات انپٹ پروسس اور آؤٹپٹ ہیں جو ہر مسائل کے حل کے لیے ایک جیسے ہوتے ہیں فرس کریں کہ برری اور فضائی فوج کے سربراہ اور سائنس دان کے ماہر آپ کے پاس اس مسئلے کے ساتھ آتے ہیں جس میں وہ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ہوای جہاز کو کم نقصان پہنچنے اور کم بھاری رکھنے کے لیے کتنی بکتر استعمال کہنی چاہیے اس بات کو سمجھنے کے لیے انہوں نے کچھ ڈیٹا جدول میں فراہم کیا ہے جس کی بنا پر انہیں دیئے گئے سوالوں کے جواب درکار ہیں واپس آنے والے تیارے میں کس حصے میں زیادہ گولیاں لگی ہیں واپس آنے والے تیارے میں کس حصے میں کم گولیاں لگی ہیں آپ کے خیال میں سب سے زیادہ بکتر کہاں ہونی چاہیے کیا تمام جہاز واپس آنے کے قابل تھے کیا یہ ڈیٹا گمشدہ جہازوں کا حساب رکھتا ہے آپ کے خیال میں گمشدہ تیاروں میں سب سے زیادہ گولیاں کہاں لگی ہوں گی اپنی ویڈیو کو پانچ منٹ کے لیے پاسٹ کریں اور ان سوالات کا جواب دیں کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ جو تیارے واپس آ گئے تھے ان میں جدول کے مطابق گولیاں لگی ہیں آپ کے خیال میں گمشدہ تیاروں میں سب سے زیادہ گولیاں کہاں لگی ہوں گی جس کی وجہ سے وہ تباہ ہو گئے اپنی ویڈیو کو دو منٹ کے لیے پاسٹ کریں اور اس کا جواب گھونے جدول کے مطابق واپس آنے والے تیارے میں زیادہ تر گولیاں مرکزی حصے میں ماری گئیں اور انجن میں کم گولیاں لگی تھیں جس کی وجہ سے وہ واپس آ گئے اس کا مطلب جو تیارے واپس نہیں آ سکے ان میں انجن میں زیادہ گولیاں لگی ہوں گی یہ جواب پچھلے دیئے گئے ٹاسک کا جواب ہے اپنے ویڈیو کو دو منٹ کے لیے پاسٹ کریں اور اپنے جواب ملائیں یہ جواب پچھلے دیئے گئے ٹاسک کا جواب ہے اپنے ویڈیو کو دو منٹ کے لیے پاسٹ کریں اور اپنے جواب ملائیں اگلی ویڈیو میں ہم باب نمبر تین کے بارے میں سیکھیں گے اس ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے کافی کچھ سیکھا ہوگا